سلام علیکم کلاس اچھا بچو یہ assignment 4 ہے جس کو تھوڑا سا بریفلی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کا ہمارا جو ہے week 6 جو ہے اس کے lesson notes اور اس میں assignment 4 کو آپ نے complete کرنا ہے اس کی due date آپ کے پاس mention ہے اور ایک اور چیز جو کہ آپ کو بارہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو فائل ہے اپنی assignment کرنے کے بعد جو فائل format ہے وہ ذرا اس کو جو ہے اس form میں لکھیں جو ہے ہم اس کو جو ہے download کرنے میں بھی آسانی اور چیک کر سکے ٹھیک ہے جی فرحل اس میں دو آپ کے پاس questions ہیں جو ہم نے بھی discuss بھی کیا ہے invity سے related یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس جو cash flow invity ہے وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اچھا اس میں یہ different project ہے w اور x y and z 1 2 3 4 5 5 years 100 ہے 200 ہے 200 3 & 300 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس cash flow ہے جو کہ آپ کو invity ملے گا ٹھیک ہے اچھا x میں جو ہے 600 ہے باقی جو ہے zero ہے یہ نہیں کہ آپ نے two میں سے جو ہے یعنی کہ دوسرے سال میں 200 کر لینا ہے نہیں just 600 ہے cash flow باقی سارا دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں سال میں کچھ نہیں ملنا اور اس طرح سے جو y ہے اس میں last year میں ملنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور جو z ہے اس میں پھر ایک ایک سال کے gap کے بعد جو ہے آپ کو یہ cash flow مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا کام کیا ہے you just calculate the future terminal value of each stream at the end of the years 5 with the compound and interest rate 10% ٹھیک ہے آپ کو future terminal value نکال لی ہے ان سارے ہی projects کی اور اس میں جو ہے 5 years mention already ٹھیک ہو گیا 10% open rate ہے ٹھیک ہے اور present value بھی calculate کرنی ہے اس کی اور اس میں 14% آپ کا discount rate ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ نے question کرنا ہے the assignment میں دوسرا question جو ہے Emerson compact wishes to purchase an annuity contract that will pay him 7000 a year for the rest of his life the folio life insurance company figure that his life expectancy the 20 years based on its equity table the company amuse a compound and normal interest rate is 6% class آپ لوگوں کو جو ہے ایک انیورٹی plan کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے Emerson compact جو ہے wish رکھتا ہے کہ وہ ایک انیورٹی plan جو ہے وہ purchase کرنا چاہا رہا ہے جو کہ 7000 per year اس کو دے گا باقی اس کی life اور just like insurance plan ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو insurance company نے جو ہے اس کی calculation کی کہ he will remain the 20 years ٹھیک ہے وہ اس کی باقی کی جو زندگی ہے وہ 20 year approximately رہے گا تو اب کیا ہے کہ company amuse کرنا چاہا رہی ہے کہ 6% اس پہ interest لگے اور وہ یہ دیکھنا چاہا رہا ہے کہ how much he will compact have to pay for the annuity 20 سال تک اس کو جو ہے remaining ڈیو بھی اس کی life ہے اس کو ہر سال 7000 ملے سیون تازن ڈالر ملتا رہے تو اس کے لیے وہ کتنے آج جمع کر رہے ہیں it's mean کہ you need to be calculate the present value annuity ٹھیک ہے تو یہ آپ نے 6% پہ نکال نیا same present value annuity آپ کو calculate کرنی ہے 8% پہ اور a اور b آپ کا یہ solution ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی چلیں یہ تو تھا ہمارے پاس assignment 4 جس کی میں briefing دے رہا تھا اب میں جو last week assignment تھی اس کے solution کی طرف آتا ہوں ہماری assignment 3 ڈیو ڈیو ڈیٹ تھی وہ اور اب اس میں کرنا کیا تھا یا ہم نے start up لیا تھا اپنے جو ہے time value of money کا تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے پریکٹس کے لیے جو پہلا کوششن آپ کو assignment میں دیا گیا تھا following are the exercise in future terminal value at the end of the 3 years how much is an initial deposit the 1000 worth assuming a compound annual interest is a 100% 10 and a 0% simple formula تو جو ہے mind میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا تھا future value نکالنے تھی جس اس میں جو ہے آپ کے پاس جو interest rate ہے وہ change تھا ایک تو 100% پہلی option میں تھی دوسری option میں 10% اور تیسری میں آپ کے پاس 0% ٹھیک ہے جی formula اگر آپ کو یاد آ رہا ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا فارمولا تھا future value is equal to present value divided by one plus i کی پار n ٹھیک ہو گئے جی تو یہ آپ لوگوں نے calculation کیا یہ سامنے ہیں بڑا easy تھا اور most people who نے کیا بھی اس کو باقی جو رہے گئے ٹھیک ہے وہ tally کر لیں calculation کی point away سے کوئی اگر mistake ہو گئی ہے ٹھیک ہے 1000 ہم نے present value رکھا 1 plus i کی پار جو ہے 3 ٹھیک ہے 100% پہلی option میں تو اس کو جو ہے calculate کیا تو 8000 اور دوسری option 10% then 0% ہی ہمارے پاس آنسر ٹھیک ہو گیا اچھا جی دوسری جو option تھی اس میں بھی پار جو تھا اس میں یہ انورٹی کا کیس تھا جو کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ next ہمارا جو lesson ہے اس میں یہ cover ہو جائے گا لیکن پھر بھی formula میں نے آپ کو بتا دیا تھا تو اب یہ میرے خیال میں after lesson جو ہم نے یہ 6 کیا تو اس میں آپ بہت بھی اس کو understand کر جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں میں بتا دیتا ہوں 5 years کا ہے آپ کے اندہ 5 year how much is initial deposit 5000 followed by 5 years ٹھیک ہے پانچ سال جو ہے ہر سال جو ہے جو ہے جو ہے the annuity pointer which آپ کیا آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ initial deposit کروا دیتے ہیں 5 years کے لیے ٹھیک ہے اور annual 1000 payment worth assuming compound annual interest rate is a 1 اور اس میں پھر کیا ہے ہمارے پاس follow by a 5 year ہے اور and annual 1000 payment جو ہے ہر سال آپ جمع کرا رہے ہیں تو وہ کہہ دونوں میں جو ہے ان دونوں کی جو ایک worth ہے وہ ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ آج آپ جمع کراتے ہیں پانچ سال after 5 year اس کی کیا ہے اور اسی کو follow کرتے ہوئے آپ 1000 بھی جمع کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہر سال 1000 اگر آپ جمع جو ہے اگر ہم جمع کر رہے ہیں تو پانچ سالوں میں یہ بھی تو پانچ ہزار ہو گیا نا تو دونوں میں جو ہے اس کی جو ایک worth ہوگی total کیا ہو سکتی ہے یا دونوں میں کیا difference ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی چلے جی اب یہ آپ کے پاس 10% and 5% and 0% again یہ 5000 ہے جی 5000 کو اگر ہم جمع کراتے ہیں آج اور پانچ سال بار ہماری کیا آجائے گی یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل فیچر ویلیو کا جو ہے formula لگائیں گے اور یہاں بھی ہم جو ہے 1000 اگر ہم every year جو ہے اگر ہم deposit کرواتے تو اس case میں جو answer ہے 6105 آجاتا ہے ٹھیک ہے اور دونوں کا اگر آپ sum کرتے ہیں 14000 157 آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک انمیٹی کا case تھا دوسرا ایک سیمپل تھا ٹھیک ہو گیا تو باقی جو آپ کے پاس b اور c part ہیں اس میں بھی بلکل یہی کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس میں بھی آپ جو ہے صرف interest rate یہاں 5% ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی سب کچھ سیم کا سیم اور یہ formula کے values put کر کے آپ کو answer دیئے گئے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آپ کے پاس کیا جاتا ہے 0% 0% جب آ جائے آئی تو وہ ہمارا n ہی consider ہوتا ہے تو n کو 5 کر کے آپ کا 5,000 answer آجاتا اور 10,000 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں میں کوئی changing نہیں ہے ہاں جی question number 2 کی طرف جو پچھا گیا تھا وہ کیا تھا یہ آپ کو میں نے اس پر بتا دیا تھا on a contract you have a choose of receiving 25,000 6 years from now and or or 50,000 12 years from now ٹھیک ہے at the what applied compound interest rate should you in difference between the two contracts اچھا اس میں ہم نے رول apply کرنا ہے 72 ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ 25,000 recept کرتے ہیں for 6 years at a x percent جو بھی discount rate provide an equivalent 50,000 cash flow in a 12 year in short 25,000 would be the double in a 6 year ٹھیک ہے یہ double کیسے ہو جاتا ہے ہم نے کیا کہتا ہے 72 ڈیو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی انسر ہے بک کی ایک alternative way سے یہاں سے بھی اس نے کیا ہوا ہے کہ table سے value نکال کے جو ہے اس نے اس کو calculate کیا ہوا اور extremotory 12.25 ہے تو آپ اس کو direct سے کر لیں آپ کو زیادہ اگر دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں table سے value تو آپ کے پاس book میں نے دی ہوئی ہے تو وہاں سے table کی value جو ہے آپ دیکھ کے جو ہے اس چیز کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو third question ہے اس کی طرف میں جا رہا ہوں third question میں بچوں کیا کرنا تھا present value calculate कرنی تھی آپ کو 1000 at the end of 3 years but how much today assume a discount rate is 110 and 0 father to date probability to date 100 ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ پس 10% اگر discount rate کی ہم بات کریں تو اس میں 751 اور اس طرح سے 0% کی بات کر رہے ہیں تو 1000 ہی رہ جائے ہی present value ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس solve ہو گیا اچھا بھی part اس کو دیکھ لیتے ہیں what is a aggregate present value of a 5000 receive at the end of each of the next 3 years assuming a discount rate is a 4% 25% 5000 آپ receive کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور at the end of each of the next 3 years تو اس کی جو ہے آپ کو aggregate present value آپ کو calculate کرنی ہے یہ present value nvati یہاں پہ apply کرو گے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے next اس میں ہے lesson notes جو ہیں اس میں اس کو discuss کرنا ہے یہ جو فارمولا ہے آپ اس کو apply کر کے answer دیکھ سکتے ہیں 13,862 ٹھیک ہو گیا تو اس کا جو present value کا فارمولا ہے r into 1 minus 1 divided by 1 plus i کے پار n ٹھیک ہے اور divided by i تو اور b part میں بھی جو ہے اس نے یہ کیا ہوا just .25 سے جو ہے اس کو کیا کر دی ہے difference لے کے آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا solution تھا اور اس میں جو ہے 4% اور 25% تھا زیادہ لمیٹری بار نہیں تھی ایک اس سے present value nvati نکال نہیں تھی اور دوسرا اس سے نکال نہیں تھی تو دوروں آپ نے answer نکال لیے ٹھیک ہے جی چلیں اب بات ہم کر لیتے ہیں یہ continuous compounding کا case جو کہ بہت سارے بچوں کا issue بھی تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ کو continuous compounding کا جو ہے فارمولا میں نے بتا دیا ہے یہاں پہ اس کا یہ solution ہوا ہے ای کی پار ہم جو ہے اس میں consider کر رہے ہوتے ہیں ای کی پار جو ہے Mme N & or N time ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کو دیا کرسند پروز تے پہ چل سارے��ی ن اپلائے ہوگا اے میں وہ کہتا ہے ڈیپاوزٹ کروائے جا رہا ہے اور اس کی جو ہے کیا ہے ٹو پرچنٹ ہے پوائنٹ ڈیرو ٹو ٹائم جو ہے اس نے کیا کہا ہے ہمیں بلکہ ٹائم ہی اس نے ہمیں پوچھا ہوا کیسا ہوگا ٹھیک ہے تو اور اس کے بات 500 ہے اور اس میں کیا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ڈیرو ٹائم جو ہے ڈیوڈ نہی ہے تو یہ اے ون اور اے ٹو کو اس نے اکول کر کے جو ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہون ہنڈرڈ ون تھاؤوزن فائنڈرڈ اور اس کو جو ہے صال اس نے اس طرح سے کیا ہوا سنپلی فائی کر کے ماتھی مٹی مٹی کلی کلی کلیشن کی ہے اور نیچر لاغٹرم جو ہے یہ اپلائے کر کے جو ہے اس نے ٹو ڈیوڈ پوائنٹ ڈیرو ٹی صورتے ہیں ٹو ڈیوڈ پوائنٹ attendی کھ سانٹ دکا سالہ تکسوس ڈیٹو دیکھو ایک ہے تو یہ آپ کے باتس ہے ٹو ڈیوڈ دیکھتے ہیںigans میجھے پوائنٹ 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 ڈیوڈ پوائنٹ ڈiejس trait ڈیوڈ پوائنٹ ڈیوڈ کے سب ختم کی نمیگہ رہاں سیکس کریں آیا ہے تو یہاں دیکھ لیتا ہے یہ ٹی دب ایٹین پوائنٹ فرسنٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ایڈیشنل کونسیپ تھا کانٹینس کمپورنڈنگ کا باقی یہ کوششن ہے یہ تھوڑا تا بہتر ہے اس سے بھی ٹھیک ہے تو دیکھیں ایفٹین ہنڈر آپ انویس کر رہے ہیں فائم یورس کے لیے ایسے ریٹ آف ٹو پرچنٹ پور دی فرس ٹو یہ ٹھیک ہے اور فائی پرچنٹ جو ہے پور دی تھرڈ یر اینڈ سک پرچنٹ فائی پرچنٹ ٹھیک ہے تو فیفٹین ہنڈر ہم جو ہے ہم نے اماؤنٹ ہے انویسٹڈ اماؤنٹ اور اس پر جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفرنڈ لگ رہے ہیں فائی پرچنٹ لگ رہے ہیں پہلے دو سال کے لیے ٹھیک ہے اس کو بلکہ سمرائز کیا بھی ہوا ہے ابھی میں نے اس کو صور کیا تھا تو یہ ریکھیں فرسٹ ٹوئیئرز کے لیے جو ہے کیا ہے آپ کے پاس ٹو پرچنٹ ہے ٹھیک ہے اور الفرسٹ ٹوئیئرز کے لیے ہمارے پاس جو ہے بلکے کتنا ہے ٹو پرچنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اُس کے بعد 5 پرچنٹ ہے آپ کا ا injust year ہے ٹھیک ہے اور جو on last year quatro and 5 اس پہ آپ کا ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا کیا ہے یہ کی ویلیو ہی آنی ہیں یہاں پہ کانٹینیونس پرلنٹ کی کانٹینیونس یہ دے پہر فالنٹنگ کانٹینیونس کے لیے ہوا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کی ویلیو سارے کو کمبائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ 0.06 x 2.05 x 1.02 x 2 ان سب کو جو ہے آپ ملٹیپلا کرنے کے بعد سم کر دیں تو میرے خیال میں پوائنٹ یہ بلکہ میں نے کیا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آ جاتا آپ کے لئے 0.21 ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے آپ کیا کر دیں ایکی value جو ہے آپ کے پاس 2.71 ہوتی ہے ٹھیک ہے 1500 اور اس کو جو ہے آپ کر کے دیکھ لیں بلکہ ایک منٹ کیا کلکولیٹر سے جو ہے میں آپ کی حل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے سال کر کے دیکھیں ڈھی کیا آتا ہے ٹو کی value ہمارے پاس 2.71 ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے اس کی پار جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں پار اس کی جو آگئی ہے 0.21 ٹھیک ہے یہ آنسر آگیا اور ملٹیپلا کر دیتے ہیں اس کو کس کے ساتھ 1500 کے ساتھ 1849 یہ اپروکسیمیٹری آنسر ہے ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1849 یا 50 ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہو گیا جی چلیں یہ آپ کے پاس assignment تھی جو کہ ہم نے فتم کی اور باقی جو آپ کو دوسری assignment دی ہے تو وہ solve کریں باقی اس کو بھی جو ہے میں next اس میں ہم discuss کریں گے solution آپ کو لے دوں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ملتی ہے آپ کو لے دیں گے ساتھ 1852 موسیقی